دو عزیز آل اکرامی شہزادی ایزبر سے محصول یہ مجلس ہے رکھ دیتا ہوں مسائل کا عجب اجھوکہ رکھ ہے انشاءاللہ آپ کے آپوں سے آسو نہ رکھیں آدھے انار سے ذل فقار بنی آدھے انار سے فاطمہ کرنے آدھے انار سے ذل فقار آدھے انار سے فاطمہ کرنے پھر دو راہو آدھے انار سے فاطمہ کا نور آدھے انار سے ذل فقار یہ ذل فقار ملی محصول کو علی ہوئی علی کے ورسے میں آئی امام حسن کے پاس وارث رسول وارث علی تھے محصول تھے پھر ورسے میں آئی امام حسین کے پاس کیونکہ محصول تھے امام تھے مگر اس ذل فقار کی تاریخ میں نے پڑھی میر انیز کا مرسیہ بھی ہے مصدد بھی ہے مکمبت مگر کمیز ذلکتا کو مجھے روتے نہ دیکھا نہ سنا خیبر میں روئی نہیں سفیر میں روئی نہیں پھر میں روئی نہیں کسی جنگ میں روئی نہیں مگر روئی تو یہ جنگ کربلا کس بات پر ہوئی جس سے منصوب یہ تاریخ ہے جب حسین نے اسی ذل فقار سے اپنے بیٹے علی ازگر کی ترمہ بنائی تو ذل فقار صاحب ادار ہو رہا ہے حسین سے فریاد کر رہی تھی آقا حسین کیا میرا نصیب یہی ہے میں تو دشمنوں کی گردنیں کاٹنے آئی تھی نہ کہ چھے مہینے علی ازگر کی بربت ہونا ہاں عزیزوں آپ آمادہ ہو گئے رہنے پر ماسون کی شہادت ہیں ماسون کا ذکر ہے اوہ شہدادے کا ذکر ہے جس کا سن علماء نے لکھا ہے چھے مہینے کا اس سے چھوٹا مجاہد ہے اس سے چھوٹا سورما کربلا میں کوئی نہ تھا علی اکبر 18 سال کے عباس 32 برس کے حسین 57 برس کے کہاں حسین کی شہادت کہاں علی ازگر کی کہاں عباس کی شہادت کہاں علی ازگر کی تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے مرزیہ پڑھا کب جب عباس نہیں رہے جب اکبر نہیں رہے ہر شہید کے جنابے پر حسین جانبے پر حسین سے اکتار ہوئے چاہے جنابے حلیب کا درشہ ہو چاہے جنابے سید و زہر کا ہو چاہے کسی غلام کا ہو چاہے کسی عزیز کا ہو جنابے حسین کی ممانداش پر ہو مگر راوی کہتا ہے حمید اتنا مسلم کا بیان ہے کہ دو جنازے ایسے تھے جس پر حسین پچھوڑے کھا تھے ایک کا نام علی اکبر تھا دوسرے کا نام عباس تھا میر صاحب نے فرمایا کہ حسین نے غربت کے تحت اپنی گمر کو تھاما آگ پر بیٹھ کے مرزیہ پڑھا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو ازادانوں جب کسی کا بھائی مر جاتا ہے تو بھائیوں کو تازیت دی جاتی ہے عباس مارے گئے کوئی حسین کو تازیت دینے والا ہے کسی کا جوان بیڑا مات جائے تو ضعیفی میں تسلی دی جاتی ہے باپ کو عباس مر گئے کوئی تسلی دینے والا تھا اس کے بعد جب قاسم نہ رہے اور نہ محمد نہ رہے اقباس نہ رہے علی اکبر نہ رہے تو حسین نے مرزیہ پڑھا ایک مرکبہ میدان میں آئے آواز استقاضہ بند حلم ناصرین انصرون ایک مرکبہ جبرائیل آگئے تختی سہرہ پڑھ حسین کو سایہ محسوس ہوا حسین نے سر اٹھا کے دیکھا تو جبرائیل پڑھوں کا سایہ کیا ہے کہا جبرائیل واپد جاؤ وقت امتحان حسین ابن علی اے جبرائیل جاؤ جبرائیل نے آبا دی اے آقا حسین بچپنے میں جھولا جھولایا آج تختی سہرہ پر کیسے برداش کرے جیتے کہا نہیں تجھے میرے حق کی ختم واپد چلے جاؤ میرا امتحان ہے جبرائیل نے فرم کو سویٹ آنے حسین نے کہا حلم ناصرین انصرون امام حسین نے جعفر جن کا لشکہ بھی گئے کہا اللہ مجھے اعادت دیجے کہ ظالموں کے سر تن سے جدہ کرنے حسین نے کہا کیا کرو گا کہا میں نے سنا آپ کا امبر مارا گیا میں نے سنا آپ پاس کے بازوں پٹ گئے میں نے سنا اولو محمد کے سر تن سے جدہ ہو گئے یہ مولا مجھے اعادت دیجے ان سب کو ختم کرنے امام حسین نے جعفر جن کو ساتھ لیا مختل میں آئے کہا جعفر یہ میرا حاصل سو رہا ہے جعفر یہ میرا امبر سو رہا ہے جعفر یہ میرے بود کے پالے آپ محمد آرام کر رہے ہیں اس کے بعد کہا آؤ جعفر تم ایک منظر دکھاتے ہیں فراغ کے کنارے لیکے گئے حسین جن اور کہا دے کو جعفر یہ میرا باد باہت کٹھا ہے آرام کر رہا ہے تم کیوں جن کرنا چاہتے ہو تو جعفر جن نے کہا اے مولا آپ کے بابا علی انسان کے امام نہیں تھے جنہوں کے بھی امام تھے اے مولا آپ بھی ہمارے بھی امام ہیں آپ نے کہا حل من ناصرین کے سرونا ہم پہ واجب تھا کہ آپ کی نصر کو آجائے اے مولا اگر نہ آتے تو پروردگار کیا آپ دکھاتے ہیں کہا دے کو جعفر تمہاری قربانی بھی پبول کر سکتا ہوں مگر یہ بتاؤ کہ تم جن ہونا ان سب کو دفائی نہیں دھو گئے ظالم کہیں گے کہ حسین نے دھوکے سے بتا لیا اس لیے تم جاؤ کہا نہیں مولا یہ سب نہ کہہ یہ آپ کا بھر شہید کر دیا گیا میں چاہتا ہوں آپ کی جان بچ جائے بس سنو حسین نے ایامر کا جو آپ کی جان محسوس ہو آپ کا بیٹا مارا گیا آپ کا انکر مارا گیا آپ کا بھائی مارا گیا حسین نے ایک مرتبہ سرو سینہ بیٹ کے گاواز دی اے جعفر کیا کہا کم مولا کم سکم آت تو سلام اکرہیں گے کہ یہ بتاؤ وہ بھائی جی کے کیا کریں جس کا آپ بانا رہا ہو وہ بھائی جی کے کیا کریں جس کا آپ بڑھنا رہا ہو وہ مرمو جی کے کیا کریں جس کے عور محمد نہ رہا ہو جب تک میری شہادت نہ ہوگی اسلام نہیں اے جعفر جا ایک مرتبہ جعفر نے کہا اچھا مولا جا رہا ہے مگر یہ بتا دیجئے کہ آپ کی خبرِ شہادت کیسے معلوم ہو کہ جہاں پر بھی سیاں آنھیاں جہاں پر بھی سیاں آنھیاں جو کہیں دکھائی نے سمجھ لینا حسین کا سوکھیں گلے پر شمر کا پنجڑ جدا ایک مرتبہ جاپر نے پھر کہا مولا اے مولا اگر آپ مناسب سندے تو مجھے اجازت دے دیں جن کی ایک مرتبہ آسمان سے ندہ آئی ہٹو ہٹو حسین کی ماں آئی ہے ہٹو ہٹو حسین کی ماں آئی ہے ایک مرتبہ حسین کے بطن میں سنزرہ کب کبھی آئی اے جاپر چندی سے میدانِ جربلا چھوڑو خاندونِ جنت کی سواری آ رہی ہے ایک مرتبہ جاپر کربلا سے چلا گئے کیوں آئی فاطمہ؟ سننا پھر حسین نے کہا حل من ناظرین یا سنونا ایک نشیر سے آواز آئی اے میرے گوت کے بانے حسین کیا تیری ماں فاطمہ قدب کو آئے حسین نے ہاتھوں کو جوڑا اے اممہ ابھی جھولے میں اثر باقی ہے اے اممہ ابھی خیمے میں اثر باقی ہے حسین نے کرکا حل من یدیس ان یدیس ہونا آیا ہے تو یہ جو مند کو آئی آیا ہے تو یہ جو میرے نسر کو آئی بڑے دلیل مسائم ہیں بہت کم کرکے گہوانا نکلنا ہے پرسا دینا ہے تو آنسو بہ جائیں رومانے سیرہ میں تو ہو جائیں یہی ہماری کوکشن کا سامان ہے آج فاطمہ کے ساتھ امہ رباب بھی آئیں ماسون کا پرسا لے اپنے چہیتے بیٹے بڑھوں نے یہی کہیں سیرہ کے پہلوں میں رباب پڑکی ہوئی ماں جسبر کا ماتب ہے مہورم کی چھٹی کا سورت غروب ہو چکا رونا وزار آرم ماسون بیٹے کا ماتب ہے حسین کا بیٹا اکبر کا بھائی سکینہ کا چہیتہ بھائی ایک مرتبہ تاریخ ملکاتی ہے جو حسین نے کہا کوئی ہے جو میری نسیت کریں خیمے سے بیٹیوں کے رونے کا کبراہ مرتبہ ہو حسین نے اپنے رہبار کو مور دیا تاریخیمہ پر تشریف لائے اے زینہ ابھی حسین دلتا ہے رونے کا سبب کیا ہے تاریخیام پر بہن آئی آواز بھی بھائیہ تمہاری آوازیں اس کا قاضع سنکے علی اثم نے اپنے کو جھولے سے زمین پر گرا جا جنابِ امامِ مصروبِ کربلا نے کہا رباب سے کہو میرے لار کو میرے ہاتھوں پر رکھ دیں جنابِ رباب اپنے گمسن بیٹے کو لے کے آگے پڑھیں ہاتھوں پر رکھا کہا رباب میری عبا کا سایہ کر دیں رباب نے عبا کا سایہ کیا کہا رباب میں مقبل میں لے کے جا رہا ہوں میدان میں لے کے جا رہا ہوں علامہ مدسی نے پہار و انوار میں مصائف کی تیسری جل میں تحریف فرمایا سنو آتالاروں پرداشتہ کرو گے ایک مرتبہ جنابِ رباب پر دلتا اطراب گیا کہے میرے والی منع نہیں کرتی کہ میدان میں نہ لے جاؤ مگر میرے والی پہلی مرتبہ میرا بچہ مگر میرے والی اے میرے والی میرے بچے کا سیاہ لکھنا اے میرے شوہر میرے بچے کا سیاہ لکھنا بس یہ سننا تھا وہ سین خیوے سے باہر آئے زمین پر بھی تھے آہستہ سے اب آگے دامن کو ہٹایا علی ازبر کی آتینوں کو اٹھا بیر صاحب فرماتے ہیں پناہ کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر پناہ کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر اُلڑتی ہے علی ازبر کی آتینوں کو مجاہد کی شکل بنائیں آتینوں کو اُلٹا کہ چلو میرے لائے اب آگا سایہ کیا ہے ظالم سمجھنے لگا شاید ہم ایک نوازہ قرآن لے کے آ رہا ہے بیر کرے گا مگر کہاں بیر کہاں حسین ایک اوچے مقام پر حسین پہنچے سوالِ آگ کر لیا اے ظالموں تُبھاری ظلمِ ناغذ میں حسین خطاوال احمان اللہ میں اس معصوم کی خطا بتا دوں کوئی آواز نہ آئے کسی طرح سے حسیاب نہ آیا کسی طرح سے پانی کی ایک بھون نہ ملی حسین نے اس سر کو جھگایا کہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ماذا اللہ اصغر کے بحانے سے حسین پانی پی لے گا تو لو میں علی اصغر کو لکھائے لیتا ہوں حمید ان میں مسلم دبائیان یہ ہے کہ جلتی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اقتحانہ بھی کر جائے تو وہ کھون جائے ایک مرتبہ علی اصغر کو صاحب اور حسین نے لکھائیا علی اصغر کے خوشت میں چلتی ہوئی ریت میں بیٹھ اصغر بچلنے آگے حسین نے کہاں کو پیس کھا جاؤ کسی ظالم نے درست کھایا حسین نے ہاتھوں پر جوابس اٹھایا اے جملہ کہاں اے میرے اصغر شاید ان ظالموں کو مجھ پر اعتبار نہیں میری صلاح صاحب کی گواہی دے دو اپنے بات کی صلاح صاحب کی گواہی دو تاریخ عمدہ کی چھے مہینے کا بچہ سوکے ہوئے ہوتوں پر سوکے ہوئی دبان پھیرتے لگا ایک مرتبہ یزینی لکھ کر یہ منظر دے کے پر ڈاٹ نہ کر سکا موہ پھیر پھیر کے رونے لگا سالموں میں پہرام مت کیا حسین سچ کہتے ہیں حسین سچ کہتے ہیں بچے کو پھانی دے دو بچے کو پھانی دے دو ہمارے ساتھ نے دیکھا کہ فوج بناہت نو پر آئی ہے فورا کہاں آئینا آئینا ہرمولا اے ہرمولا کی گاہ ہے آپ کا کلام الحسائن حسین کے کلام کو منخدا کر دے ایک مرتبہ سالم آگے بڑھا چلتے جمال میں تیر کو جھوڑا پہلا تیر چاہتا تھا کہ عصبر کے غلوب کی طرف سامانہ کریں ہاتھ کھاپے تیر جھوٹا بس نہ میں مندلس تمام کر دیتا مگر جنابِ عباس انہیں شرمیدی کیوں کھانا تھا آزینوں بس رولو میں اشارہ کروں گا جنابِ حسین کے جھولات کر آ جائے گا ہاتھ زیانت کریں گے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ آئے جن کی چھوٹے چھوٹی رہوناتے ہیں وہ باپ عصبر سے اپنے بچوں کے لیے تمہائے باپ ایک مرتبہ تاریخ سے بتاتی ہے کہ پہلا تیر ہاتھ کھاپے چھوڑیں ہرمولا ہرمولا آپ نے سنا ہوگا جو علماء سے کتاب میں پڑھا ہوگا وہ تیر اگناس تھا کہ پہلا تیر چلاتا تھا فوراں دوسرا تیر اس کے پیچھے چلاتا تھا جو تیر سے تیر کا نشانہ بناتا تھا چلتے ہوئے تیر پر دوسرا تیر بارتا تھا وہ اتنا مزدید کی رکھا کہ سات لوہے کی چادروں کو چھہتے کر تھا کجا عصبر کا گرہ کجا تیر ہے ہرمولا اللہ اپنے احساس کرو اولاد والوں پر بولو رباق کے بیٹے کا ماتم ہے حسین کے چہیدے کا ماتم ہے جن کے اولاد نہیں عصبر کے سبقے میں اولاد ملے جن کی اولاد بیمار ہیں عصبر کا سبقہ ملے ان کو سید ملے چھوٹا سر سیزہ تھا چھے مہینے کسے دوسرا تیر لگایا ہاتھ کا پر چھوٹا تیر سا تیر لگایا ہاتھ کا پر چھوٹا کسی ظالم نے پوچھا اے ہرمولا آئے تجھے کیا ہو گئے آئے وہ تو تیر سے تیر کا نشانہ بناتا تھا یہ تیر تو چھوڑا آئے ایک مرتبہ کہا جو منظر میں نے دیکھا ظالم تو نے نہیں دیکھا کہ وہ منظر کیا تھا جب میں نے چاہا کہ پہلا تیر اسور کے گھرے پر لگاوں نشانہ لیا تو دیکھا رسولِ خدا آگئے اے ہرمولا میرے اسور کی خطا کیا ہے اے ہرمولا تیر چلانے سے پہلے اسور کی خطا بتا دے میرے ہاتھ کا پر تیر چھوڑ گئے کہ دوسرا تیر جب میں نے لگایا تو دیکھا علی مرتضہ آگئے اے ہرمولا میں نے محفوم بچے کی خطا بتا دے تجھے شرم نہیں آتی چھ مہینے کا بچہ ہے تیر ماہ کا جب تیر سا تیر لگایا تو دیکھا سیاہ چادر میں لپنی کوئی بیوی ہے جو اپنا سرو فینک کہیں ہے اے ظالم یہ تیر اسور کے نمار اے ظالم اگر تجھے تیر چلانا ہے تو مہینے تیر چلانے ایک اکبہ ہاتھ کا پہ تیر چھوڑ گیا سالم فوجوں نے سالم فوجوں نے ہرمولا کو گھیرا اور کہا آپ تیر مارتے ہرمولا تیری گردن پہ دلوار مارتی جائے گی اور مولا ایک مرتبہ چوتھا تین لگاتا ہے ہاتھوں پہ بن کرتا ہے اپنے اندازے سے علی اسمہ کا شکاہ بنانا جاہا اچھو تیر چلا تو اسمہ کے گلے پر آنکے لگا علی اسمہ کا گلہ علی اسمہ حسین کے ہاتھوں پہ تھے سنو آزارہ تجھویر کے بعد نشانہ جھولا آئے گا بڑی تیزی سے شارٹ کر کے پڑھا ہوں مختصر کر کے مسائل تاکہ آپ کی آسو جاری رہیں ایک مرتبہ تیر اسمہ کے گلے پر حسین کی گود میں تھے حسین جب تیر گلے سے پار ہو چکا امام کے بازوں میں بیوست ہو گیا میرا مظلوم پیاسر حسین میں ایک مرتبہ تیر کو کھانا آواز دی بسم اللہ فبیل اللہ ففی سبیل اللہ وعنا ملتی رسمول اللہ اِنَّا لِللہ وَإِنَّا الْاِلَيْا الْحَجِعُونَ جے کہے کہ تیر کو پھائچا گلے سے خود کا خوبارہ لکھلا حسین نے چلوں میں خونے اسمہ لیا آسمان کی جانب پیٹھنا چاہا آواز آئی نہیں ہوسائے تا قیام و نانات کا دانا نہ ہوگے گا حسین نے اپنے چہرے پر ملا اِنکار آسمان کو ہے رہازی زمین ہی علیہ اصلاح تمہارے پھون کا ٹھکانہ کہیں نہیں حسین کا جہرہ پھونِ اصبر سے لاکھ گئے حسین نے امہ کا دامن ٹھکا درِ خیام پر آئے اکبر کا ناشا حسین لائے قاسم کی قامان لاش کے ٹھکڑے حسین لائے اونو محمد کے جناسے حسین لائے مگر یہ منظر کسی شہید کے ساتھ نہ دیکھا مگر جب اصغر کا جناسہ ہا حسین خیمے کے ساتھ میں لائے کبھی آگے بڑھیں کبھی پیچھے آٹیں کبھی آگے بڑھیں کبھی پیچھے آٹیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْا عَجِعُونَ رَضًا بِعْقَسَعِ تَسْلِيمًا لِي اَحْمَرِ داری ایک عمد آتی ہے کبھی مطبع حسین حمد کر کے آگے بڑھیں سکینہ تیرا بھائی آیا ہے رباہ تیرا بیٹا آیا ہے سب سے پہلے سکینہ آئیں اے بابا اصغر کو پانی پلا دیا اے بابا سکینہ پیاتی ہے حسین نیار بھائی آمد آیا اچھو دے کہا تیرا اور کلا سے کہنا سکینہ کا سکینہ نے موں پر تماتے لگائے اے بابا اے بابا کیا ایسے ایسے بچے بھی نہ ہر کیے گاتے ہیں سنو آزا نام اپنے مصاب پڑھے رو بس دو منت کی زیمت ہے زیمت دفاع نہ جانے اگلے سال میں زندہ رہو نہ رہو چھٹی مہورہ میں معصوم حصر کا ماتم ہے معصوم حسین کے معصوم چہیدے بیٹے کا ماتم ہے جاریت بتاندی ہے اے ایک ماتبہ حسین کا پسر حسین کے حالوں کا تھا رواب کو دیدار کرائے سکینہ کو زیارت کرائے زینب نے دیکھا ایک مردوہ مدینہ کا رکھیا انہانہ تمہاری امت کو کیا ہو گیا تمہارا گرمک بڑھنے والے چھ مہینے کے بچے پہ بھی درست نہیں کھا دیں حسین پڑھیں گی تہزی کے ساتھ خیمے سے باہر آئے اور ایک دور مقام پر پہنچے بیٹھے بیٹھے سل فقار کے فضائن سن چکے ہونا مسائل کے ضرور روڑنے لگا کیونکہ سل فقار بھی روئی ہے کسی کے غم میں لوحال ہوتا نہیں مگر اسمار کی مصیبت میں سل فقار نے آسو مہائی حسین بیٹھے آہستہ آہستہ قبرِ اسمار کو کھوڑنا شروع کیا بس وجہ سن لوگے حسین نے تکنایا کیا زہمت تمام ہے حسین نے قبر کھو دی رونے کی صدا حسین نے دہنی طرف دیکھا کوئی نظر نہ ایا حسین نے باہیت رات بھی دیکھا کوئی نظر نہ آیا حسین نے سامنے دیکھا کوئی نظر نہ آیا حسین نے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا حسین نے آزمان کی طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا ایک Lipنبہ پوچھا یہ کس کے کر جنگ کیا آپ ہاں سل فقار گور اٹھی آتا داں گا پیچھے دیکھا مجھر حزم نے ہول میں دیکھا تو س gobierno لگتا کیا رہا تھا کہ اے میرے بھابا کی صرفتہ چھوڑ ہوتی ہے کہ آنکھا میں جربلا بہت خوش ہوکے آئی تھی کہ تمہارے دشمنوں کی گلدہ دیں گھٹوں گی اے آنکھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ معصوم بچے کی قبر تو بہت دیا پڑے گا اے مولا ہاتھوں گلو ایک بھٹوا قبر تیار ہو گئی سپڑتے لحل کیا آپ خبرستان جاتے ہیں نا خدا نہ جائے جب آپ کے گھر میں کوئی موت آ جائے تو کیا ہوتے ہیں تچھین ہو جاتی ہے مٹی بھی جاتی ہے سورہ فاتحہ پڑا جاتا ہے پانی جاتے ہو کے نہیں بس ازالہ رہو مجھانے کے مقام آئے جب کوئی تفن ہوتا ہے تو خبروں پر پانی کا چیٹہ دیا جاتا ہے حسین نے اثر کو تفنا تو دیا مگر پانی کا اثر نہ دا اپنے رسائے کو حسین نے دردت پر رکھتا اے میرے حسین میرے حسین کا چیٹا اے حسین یہ حسین قرول خانہ نے حسین دوئے دربتے حسین پر پانی پڑی ابھی حسین اٹھے تھے ایک آواز آئی حسین والین کا حسین اے حسین اٹھے تھے تم پر میرا سلام حسین جو گے اس قربت میں مجھے کون سلام کر رہا اکبار کرتا تھا سلام مارا گیا اکبار کرتا تھا سلام شہید ہو گیا کونہ محمد کرتے تھے سلام گردنے کر گئے کون ہے قربت میں حسین کو سلام کر رہا سلام کرنے والا اور آگے رہا اے مولا آپ نے بھی کے نوازیں ہیں نا حسین کہاں تم کون کہاں میں تحصید سبرا بس سنو جس کے لیے تیزہ باتی کہاں مولا میں اسکر کی پہن کا تحصید ہوں حسین نے مدینہ کا رکھیا اے سبرا کہاں مطا ہوں مجھ سے کیا گا گا مولا یہ سبرا کی تحریر ہے قمول فرمائیے حسین نے جیسے ہتھ دیا تاریخ میں بتا دیا باپ کو بھی بیٹی اگری یاد آئیں باپ کو بیٹی اتنا یاد آئیں کہ حسین زادو خطاہ ہوئے یہ فاپے کو چاٹ دیا خط کو نکالا جن کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں اگر ان کی بہنے یا مجلس سن رہی ہیں تو سبرا کی جندت کا پرسا پیش کریں اس لیے کہ خطبہ حسین نے دہے سر سے پہلے یہ جمعہ لکھا تھا اے بابا حسین آپ پر بیمار سورہ کا سلام اے بابا حسین آپ نے چلتے وقت وعدہ کیا تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو علی اکبر کو لینے بھیجوں گا اے بابا تمہاری بیٹی اکبر کے ازدار میں زہیرمہ ہو گئی پھر پڑا جاتا ہے بابا اکبر کو بھیج اب علی اصدار کی چھوٹائی نہیں بہتا ہے اے بابا تم نے کہا تھا کہ میں نے مدینے سے اصدار کو جانے دیا تھا اے بابا اصدار کو دیکھ دے وہ دن تڑکتا ہے اکبر کو بھیج تو میں چلی ہوں گی حسین خط پڑتے رہے حسین خط پڑتے رہے اس کے بعد دکھا ہوا تھا اے بابا اب تو میرا اصدار گھوٹنی ہو چلتا ہوں اے بابا جب خیملے کی درد پر آئے تو اس کو ہاں گوش پہ دے رہے نا سکران کی طرح سے پیار کر دے نا حسین خط پڑت گئے ساتھ کو لیا علی اصدار کی پر گھتا اے بیٹا وہن کا خط آیا ہے اے اصدار اٹھو جواب کیا لکھتوں اکبر تبا مدینے گرب کیا اے صبح تم نے خط لکھنے میں دیر کر دی میں نے اصدار کو دربت میں بھرا دیا اٹھو اصدار آرہو علی اصدار کا دولہ آرہا ہے ماتن کرو رما کے لائن کا پرسا پیش کرو ماتن کرو دو میرے جانی ماما کہے کہانی جونا تیرا جوناتی جوناتی را ماتن کرو ماتن کرو ماتن کرو ماتن کرو ماتن کرو ماتن کرو تم ہو سمیت ریلے کے اٹھو کروں میں بیس پر اٹھو کروں میں بیس پر اٹھو کروں میں بیس پر نردے سبانے اس پر یہ نید ہے کہاں قوید کو دی میں آئے ماں کی یہ نید ہے کہاں قوید کو دی میں آئے ماں کی آئے میں ہوں مکر اے بے زبان اس پر کہتی کیروں کے مادر اے بے زبان اس پر اکبر بھی مر گئے ہیں اکبر بھی مر گئے ہیں بے زبان اس پر اے بے زبان اس پر اے بے زبان اس پر نید ہے نید ہے نید ہے موسیقی